شاید یوں میرو ویم تو گل مجھ پرانی وینی کچھ سال پہلا میرا کنمہ کی دے افتاب ہونا پہو بے شک افتاب نہ سنو تو ور کسے انسان نہ افتاب سنگ جوڑ گئے تسلیم کر لینو میرا مزاج گئے خلافت شاید میں افتاب سنگ جوڑیا ورکارنامہ بار ہے سوچو وینی تو گل پا میں رازگی ہے ورسا چیہا ہے جن لفظ انسان سنگ پتو نہیں کیوں ایک عجیب جی نفرت ہو گئی بھی تھی انسانہ کی دنیا میں رہتا ماوی یا انسانی مخلوق میں نہ ایک خون خوار پگیار آروں مو کھول گئے میرا ورملو کرتی صحیح ویتی کئی وارتہ منہ انسانی مخلوق میں پیدا انور بھی شرم آن لگی اس عرضی تے دائمی زندگی کا تقابلی مشاہدہ نے میری راتاں گے نیند کھس لی تھی جین تے مرن گی سوچ ماں میری سن سویل گم گئی تھی زندگی سنگ مجھ پیار ہون گے باوجود بھی کئی وار موتنا دعوت دین گو خیال آوے تو پر پھر منہ پتو نے کیوں میرا جان تے پیارا ابا جی گی نصیت کنا مگونجن لگ جے تھی وہ اکثر میرے سنگ لاد کرتاں کے میں تھا جب بچا زندگی اللہ کی طرفوں امتیان بھی ہے تے انام بھی امیش زندگی نہ ایک طالب علماروں جیو تانج زندگی کا امتیان ماں کامیاب ہو جائیں اور خموش روشنی پیدا کرو تانج افتاب باروں تھاری زندگی ایک انام بن گئے مخلوق گئے کام آوے ابا جی کی اس نصیت نے افتاب ناغی اہمیت میرا دل میں بسا چھوڑی تھی یہ انڈھٹھا افتاب کا چرچہ میرا پتھر ہاروں باٹا دل پر نلن نلن اثر کرن پہ گیا تھا قدہ قدے رات کے پچھلے پیر جد نید میرا کوڑوں مجھ دور نس جائے تھی تاں ابا جی کی یاد میری منجی کی چمکھی پھرتی رہتی اور پھر افتاب ہونا میرا ابا جی کی یادان کی سنگت کر گئے میرا اقلا پانا پندے ہوئے تھو اور پھر یوں ان دیکھو شخص نلن نلن سچناوی میری بھو جیوی زندگی ماں افتاب ہو کم کرن پہ گیا تھو میری اندھیری زندگی ماں سچ ماں ان لوگو چھاملو پین لگ پیو میرا سکا و اٹھا ور بناوٹی سی ور مشکڑی آن لگی منہ میری مجھ بے زار بے رنگ زندگی رنگین نظران لگی ایک عجیب جی کیفیت محسوس ہون لگی کچھ گومیو گومیو وہ لگن لگو میں جنڈ جنڈ پگو ریا گوٹا گوٹا لوڑیا بے مروت چھے رنگ گلی گلی چھان ماری بل کھاتا و کٹھا تنیلا سرب تلنا ماں تو آئی لالا گے بلائیو پر منہ افتاب نہیں لبو شاید جو میروبیم